السلام علیکم فرینڈز دوستو آج میں آپ کو ایک کبوتر کا شوک کرواؤں گا اور اس کبوتر کو توڑا سا مسئلہ ہوا تھا اس کا میں نے علاج کیا ہے تو اس کا ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک نر پڑا ہوا تھا پٹی والا جو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ انڈوں میں بچے نہیں بنا رہا تھا یعنی اس کو کبوتر بازی کی زبان میں کہتے ہیں انڈوں میں بت نہیں ڈال رہا تھا تو انڈے انفرٹائل ہو رہے تھے اس میں بچے نہیں بن رہے تھے تو اس کا میں نے ٹریٹمنٹ کیا ہے علاج کیا ہے اور میڈیسن دیئے میں نے اس کو میں نے اس کی پرانی ویڈیوز بھی بنائی ہے کہ جب انڈے اس کے انفرٹائل تھے اس کے بعد میڈیسن دیتے ہوئے بھی میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی جوڑا لگاتے وقت بھی ویڈیو بنائی تھی تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں السلام علیکم دوستو میرا یہ کبوتر ہے جو کہ انڈوں میں بچے نہیں بنا رہا اور یہ جوڑا ہے پورا اور باقی اس کے انڈے بھی میں دیکھاتا ہوں کہ انڈوں کو تقریباً پندرہ سولہ دن ہو گئے اور ابھی پیچھے انڈے گئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی یہ جوڑا دے کے یہ نیر ہے میرا ویڈیوز بڑا یہ انڈے ہیں تو انڈے میں آپ کو اچھے کروا جاتا ہوں کہ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ انڈوں میں بچے نہیں بن رہے ہیں تو اس کا علاج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو ویڈیو کے انڈ تک دیکھنا جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے بالکل خالی انڈر سے کوئی بلڈ ہوگا نہیں بن رہا انڈر تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بچے نہیں بن رہا وہ باقی دوسرے انڈے بھی میں دکھا دیتا ہوں اور یہ یہ تیسری جول ہے کہ میں اس کے انڈے ضائع کر رہا ہوں اور بس ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ویڈیو اگر انہی بنا رہا ہوں تو ابھی میں اس کا علاج کروں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صرف زردی وغیرہ ہے انڈر باقی وہ بلڈ وغیرہ نہیں بن رہا بچہ نہیں بن رہا تو یہ اس کا میں بھی علاج کروں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنے کبوتر دوبارہ دکھا دوں باقی دن میں میں آپ کو اس کا شوک کرواؤں گا یہ نر ہے یہ باقی اس کا دن میں میں آپ کو شوک کرواؤں گا یہ ویا ٹانگ کا نر ہے بڑا اس کی کبوتری وہ سینٹر میں بیٹی بھی ہے پی لیا آنکوالی تو ٹھیک ہے میں تقریباً 20 دن بعد اس کا علاج کر کے پورا کورس کروں گا اس کا میڈیسن دوں گا تو وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا رات کو اس لئے ویڈیو بنا رہا ہوتا کہ انڈے انڈے اچھی طرح نظر آئے لیٹ میں جلا کے وہ یہ کبوتر ہے ماشاءاللہ سے اور یہ اس کے ساتھ کبوتر ہے انڈے میں نے اٹھا لیا ابھی میں انڈے ضائع کرلوں گا اس کے بعد میں اس کو 20 دن کی لیلک کرلوں گا اس کو علاج کروں گا آپ کے ساتھ پھر شیئر کرتا ہوں جی تو دوستو ماشاءاللہ سے اس کبوتر کا ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے اس کو میڈیسن دیتے ہوئے پندرہ دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو آج میں اس کو مادی کے ساتھ دوبارہ چھوڑوں گا اور پانچ دن مزید میں اس کو میڈیسن دوں گا تو پانچ دن پہلے اس لئے چھوڑ رہا ہوں کہ میڈیسن کا اثر بھی تھوڑا دیر تک رہے گا اس پر باقی جو بوکسز میں نے نئے لگا ہے تو وہ پانچ دن میں اب تک یہ خانہ پکڑ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ بریوڈ وغیرہ کریں گے آپ کے ساتھ میں اس کا ریزلٹ شیئر کروں گا اور سارا جو میڈیسن وغیرہ جو طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب اس کا ریزلٹ آئے گا تبھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا کیونکہ بغیر ریزلٹ کے میں کوئی چیز شیئر کرنا نہیں چاہتا تو ریزلٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو میں اس کو مادی کے ساتھ چھوڑتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیا رسپونس کرتا ہے یہ جی تو دوستو میں نے جوڑا چھوڑ دیا ایک ساتھ اور آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے اور مستی بھی کر رہی ہے مادی تو اس کو میں بھی بند کر دوں گا خانے میں آگے ٹوکری لگا دوں گا تاکہ یہ پانچ دن تک اپنا خانہ پکڑ لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ جوڑا لگائیں گے میٹنگ وغیرہ کریں گے تو انشاءاللہ جب انڈے وغیرہ دیں گے تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب انڈے دے دیں گے انڈے دینے کے بھی تقریباً دو تین دن چار دن بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ اگر انڈوں میں بچے بناتا ہے کہ نہیں تو انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کئی کبوتروں کا اسی سے میڈیسن سے ٹریٹمنٹ کیا ہے اور بچے بنایا ہے اس کبوتر میں پہلے بنایا تھے تو آپ کے ساتھ پھر میں شیئر کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا رات کے ٹائم اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ انڈوں میں جو بچے بن رہے ہیں جو بلڈ بن رہے ہیں تو وہ واضح طور پر نظر آئے تو باقی بچے کچھ اڑائے ہوئے کچھ بچے بچے ہوئے تقریباً چار پانچ بچے تھے تو رات کے پکے ہو گئے ہیں اور اس میں ایک دو پکڑے ہوئے بچے باقی تین گھر کے بچے تو ابھی چھیڑے میں نے تھوڑا سا اڑائے ہیں تاکہ میں نے سوچا پکے ہو گئے ہیں یعنی چیک کرنے کے لیے کہ آپ کے سامنے ایک بچہ یہ جا رہا ہے وہ الگ الگ اڑ رہے ہیں ابھی اڑان میں نہیں آئے جس کی وجہ سے الگ الگ اڑ رہے ہیں ایک منہ توڑے سامنے آج یہ کلیئر ہو جائے میں آپ کو ایک نظر دکھا دیتا ہوں تو بچے تو کلیئر تو نہیں نظر آ رہے ہیں بہرحال ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو بچوں کا میں پھر کبھی آپ کو شوک کروا دوں گا اور رات کا ڈائم ہو رہا ہے یہ آئے ایک بچہ تو پانچ بچے اڑ رہے ہیں آپ کو توڑے پوت کلیئر ہو رہے ہوں گے دو یہ قریب ہو گئے تو پھر آنے والی ویڈیو میں آپ کو شوک کروں پھر فیلال آپ کو نر کا نظر دکھا دیتا ہوں اور اس کے انڈے دکھا دیتا ہوں جی تو دوستو یہ نر ہے اور کافی تیز ہے تو انڈوں سے اٹھ جاتے اس وقت سے دور سے ویڈیو بنا رہو میرے تیتلی ہے کافی تیز ہے باقی یہ تو باہر کا کبوتر ہے یہ میرے تیتلی پتہ ہے دیکھ سکتے انڈوں سے اٹھ گیا اور یہ کبوتر ہے بوائی ٹھانگ کا کبوتر ہے کافی خوبصورت اور کافی حسین کبوتر ہے تو انڈوں میں بیٹا ہوا ہے اس وقت سے رات کو ویڈیو بنا رہو دن میں تو دن میں بھی توری دیر بیٹا ہوتے لیکن اٹھ جاتے ہیں انڈوں سے تو اس کے میں بھی انڈے آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کے بعد آپ کو پرانی ویڈیوز دکھاتا ہوں کیا اس کا سلسلہ تھا کیا مسئلہ تھا اس میں اس کے بعد ٹریٹمنٹ کا طریقہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس کو میں اٹھا لیتا ہوں انڈوں سے ڈرتے ہیں کافی اٹھ جاتے جلدی انڈوں سے اور انڈوں کا کلر نظر آ رہا ہے بلیک بلیک ہوئے تو آپ کو لیٹ جلا کے موبیل کے لیٹ پر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو آپ پہلے انڈا چیک کریں ماشاء اللہ سے اس میں بچہ بن رہا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلڈ بنا ہوا ہے اور آپ کو اس میں حرکت بھی محسوس میں کروا دیتا ہوں لیکن توڑی روشنی ہے تو اس وجہ سے کلیر نہیں نظر آ رہا بہرحال بلڈ آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا آپ کو دوسرا انڈا بھی چیک کرواتا ہوں جی دوستو یہ سیکنڈ انڈا ہے تو اس میں بچہ تھوڑا سکھم بنا ہوا یعنی بلڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں تھوڑا زیادہ بنا ہوا وہ ایک دن پہلے کا انڈا ہے ایک دن بعد کا انڈا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بچہ بن رہا ہے تو اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کا بچے وغیرہ نکلتے ہوئے دکھاؤں گا جب بچے اس کے نکلیں گے کیس طرح بچے نکلیں گے تو آپ کے کسی بھی کبودر کو ایسا مسئلہ ہو تو آپ آسانی سے ایسا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں بچوں انڈوں میں بچے بن سکتے ہیں اور دن میں آپ کو اگلی کلپ میں آپ کو ایسا شیئر کروں گا اس کو میں پکڑ کے آپ کو اس کا شوک بھی کروں گا ساتھ آپ کو ڈیٹیل اور میڈیسن میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح میں نے اس کا علاج کیا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا اسمان پیجنٹی تو ضرور سبسکرائب کر لیں تو ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر سیلٹ کر لیں تاکہ میری اسی طرح کی ہر نیانے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا جی دوستو ماشاء اللہ سے اس کبوتر نے بچے نکال لیے جس کبوتر کے میں نے علاج کیا تھا اور آپ کو انڈے بھی دکھایا تھے اس کے تو یہ بہت اسیانہ اس ویسے پہلے ہی ویڈیو پلے کر لی ماشاء اللہ سے بچے دونوں بچے سے نکال لیے کمپلیٹ ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا میں نے تاکہ پوری تسلیح ہو جائے آپ دوستوں کو بھی کیونکہ میں نے اس کا علاج کیا ہے اس کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاء اللہ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس نے ماشاء اللہ سے بچے نکال لیے اس ویڈیو کے بڑے کبوتر نے یہ انڈوں میں بچے نہیں بنا رہا تھا یہ آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ماشاء اللہ سے کافی دنوں بہت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بچے آپ دیکھ سکتے کافی بڑے ہو گئے اور یہ نر ہے میں اس کا پکڑ کے بھی شوک کرواتا ہوں اور آپ کے ساتھ علاج بھی شیئر کرتا ہوں کیا ٹویٹمنٹ کی آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور ابھی میڈیسین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں ویڈیو کوئند تک دیکھنا جی دوستوں ماشاء اللہ سے اس کبوتر کا شوک کریں آپ کے اس کبوتر میں اسی کیا خاص بات ہے کہ میں نے اس کا اتنا لمبہ ٹریٹمنٹ کیا اور اسے بریڈ لی تو ماشاء اللہ سے کافی خوبصورہ ہوتا ہے کافی حسین کبوتر اور کافی نسلی تو آپ اس کے پہلے سٹرکچر کا شوک کریں سائز وغیرہ پر آپ کو چھوٹے نظر آ رہے ہوں گے تو آپ اس کی عمر بھی دیکھ سکتے عمر کی وجہ سے پر اس کے توڑے خراب ہو گئے تو باقی پہلے آپ اس کی آنکھ کا شوک کریں ماشاء اللہ سے اس کی ناکھ وغیرہ دیکھ کے تو کافی عمر ہے اس کی تو جو کبوتر عمر کی وجہ سے ہنڈوں میں بچے نہیں بناتا ہو یعنی بھت نہیں ڈالتا ہو ہنڈوں میں تو اس کبوتر کے علاج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ کو میڈیسن بتاتا ہوں دو میڈیسن ہے تو ایک کا نام ہے پروویرون پروویرون ٹیبلٹ ہے میں آپ کے ساتھ سکرین بھی شو کر دیتا ہوں تو پروویرون ٹیبلٹ جو کپوتر عمر میں بچے نہیں بنا رہا تو یہ 20 دن آپ نے دینی ہے تو طریقہ کار میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہے دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں تو روز رات کو آپ نے ایک ٹیبلٹ دینی ہے اور نیم گرم 10 سی سی دودھ کے ساتھ اور صبح میں آپ نے دوسری میڈیسن دینی ہے ویٹیمین ای کے کیپسول ہوتے یہ ویان نام ہوتے اس کا بھی میں آپ کے ساتھ تصویر شیئر کر دیتا ہوں تو ویٹیمین ای تو آپ نے اس کو جوڑے سے الگ کر کے پندرہ دن آپ نے جوڑے سے الگ کر کے یہ میڈیسن اور یہ کورس کروانا ہے اور پندرہ دن الگ کروا کے اس کے بعد جوڑا لگا دینے آپ نے پانچ دن جوڑا لگانے کے بعد بھی پانچ دن تک آپ نے میڈیسن دینی ہے تو تقریباً 20 دن آپ نے اس کو یہ میڈیسن دینی ہے تو میڈیسن اتنی کیمتی بھی نہیں ہے اگر آپ کا کپوتر کیمتی ہے تو میڈیسن تو بندہ افورڈ کر لیتا ہے پھر جب شوک کے لیے تقریباً دس ٹیبلٹ آئے گی تقریباً دو ڈائی سو روپے کی آتی ہے اور آپ نے بیس دن کلانی ہے تو دو پتے لینے ہوں گے آپ نے تو آپ نے اسی طریقے کار سے کلانی اور ماشاء اللہ سے ریزلٹ میں نے آپ کو شیئر کر دی 100% ریزلٹ ہے اور باقی بھی میرے دوستوں کو بتایا ان کا بھی ماشاء اللہ کا کافی اچھا ریزلٹ آیا ہے اور باقی آپ کو میں شوک کرواد کچھ بچے اڑھائیں میں آج تو یہ بچے اڑھائیں میں امید ہے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو تھوڑا سا میں تھوڑا سا میں کلیر کر دوں سامنے آ جائے نا تو بچے آپ کو تھوڑے کلیر کر کر کے دکھا دیتا ہوں بچے اڑھ رہے ہیں تقریباً یہ اوپر سے جا رہے ہیں اور یہ آپ کو امید ہے وہ آزیہ ہو رہے ہوں گے توڑا سا کلیر نہیں ہو پا رہے بہرحال یہ آئے ہیں اور ایک دو بچے ضائع بھی ہو گئے ہیں تو بہرحال شوک ہے کبوتر بازی میں جو بندہ کبوتر بازی کرتا ہے تو جاتے بھی اور آتے بھی ہے اور جو بندہ گھر میں سجا کے رکھتا ہے تو اس کے بعد نسلے بن جاتی ہے کبوتر جمع ہو چاہتے ہیں تو یہ شوک ہے میرا تو یہ بچے آپ کو بہرحال آنے وقت یوڈیو میں آپ کو بچوں کو اڑتا بھی بھی شوک کر ہوں گا تو دوستو یہ ویڈیو تھی یہ علاج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹیڈ علاج ہے تو جن دوستوں کے بھی ضرورت ہو تو ضرورہ ٹرائی کرے ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ہے آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کلپ اور کافی عرصہ لگا کے میں نے ایک ویڈیو بنائی آپ دوستوں کے لیے محنت کر کے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو ٹھیک ہے دوستو اجازت چھاؤں گا اور نیکس ویڈیو ملیں گے اسی طرح کے نیکس ٹوپک کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ